اسلام علیکم آج ہم اسلامیات کے موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن کی سٹڈی کریں گے کوسٹن نمبر ایک ہے کس مذہب میں مردوں کو چھونا منع ہے جس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں عیسائی، پارسی، بودھ مت، یہودی تو اس کا کریکٹ نانسر ہے پارسی کوسٹن نمبر ایک ہے کس عمر میں فرشتے انسان کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں جس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں دوسری شادی کے بعد اسی سال کے بعد تین بیٹیاں ہونے کے بعد بیوی فوت ہونے کے بعد تو اس کا کریکٹ نانسر ہے اسی سال کے بعد مسد احمد اور مسد ابو لیلہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالک نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کی حساب میں لکھا جاتے ہیں نہ والدین کے پھر جب وہ بالک ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لئے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوتِ بہم پہنچائیں جب حالتِ اسلام میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تین قسم کی بیماریوں جنون جزام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں جب پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب حلقہ کر دیتے ہیں جب ساٹھ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی تفیق دے دیتے ہیں جب ستر سال کو پہنچتا ہے تو سب اسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سینات کو معاف فرما دیتے ہیں پھر جب نوے سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض جنہیں کے زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز میں لذت نہیں رہتی ہے قیدی کے طرح عمر گزارتا ہے اور جب ارزل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ عمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اور اگر اس کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس پارے میں آیا ہے تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں چار چھے نو دس تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نو قرآن پاک میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ورقہ بن نوفل کون تھا تو اس میں چار اپشن دیئے گئے یہودی عیسائی دین ابراہیمی مسلمان ہوا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامہ کی لمبائی کتنی تھی تین گز پانچ گز چھیں گز سات گز تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سات گز یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن تھے اسلامیات کے جن کے آج میں نے سٹڈی کیے ہیں تو جڑے رہیے گیا میرے چینل کے ساتھ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ